اسلام علیکم میں ہوں ناصر اگوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایک دوست کی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی کہ باقوں انٹرنیشنل یونیورسٹی کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں اور پی ایش ڈی پروگرام کی ہمیں انفارمیشن دے کی کیسے ہم اپلائی کر سکتے ہیں کون کون سے پروگرام ہے تو میں نے کہا چلو ویڈیو بنا لیتے ہیں جو سٹوڈنٹ دیکھیں گے ان کی ہیلپ ہو جائے گی جن سٹوڈنٹ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا پلیز ہمارا چینل سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو بنائیں وہ آپ کو ملتی رہے اگر آپ کو کسی یونیورسٹی کسی کنٹری کی ایڈیوکیشن ویزا سٹڈی ویزا کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے تو جس یونیورسٹی کی ڈیٹیل چاہیے آپ کمیٹس کریں ہم انشاءاللہ اس یونیورسٹی کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ شیئر کریں گے کائن لے پھر سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ہمارا چینل سبکرائب کریں ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں باقو انٹرنیشنل یونیورسٹی گوگل میں لکھنا ہے اور اس کا انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ اوپن کر لینا ہے اور انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کو اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا آپ نے فیکلٹی اور پروگرام میں کلک کرنے آپ کو جس پروگرام کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے آپ وہ کلک کر سکتے ہیں بیچلر ماسٹر پی ایس ڈی پی ایس ڈی پروگرام میں کمیسٹری فیزیکس بائیو ٹیکنالوجی آئی ٹی سوشالوجی جیالوجی یہ سارے پروگرام آپ کے پاس ہیں پڑے آپشن اور یہ کس لینگویج میں ہو رہے ہیں یہ تین طرح کی لینگویج ہے ایک آزربائیجان لینگویج ہے ایک رشن لینگویج ہے اور ایک انگلیش لینگویج ہے جو رشن اور آزربائیجان کے اپنی لینگویج میں جو پروگرام ہو رہے ہیں ان کے لئے آپ کو ایک سال کا لینگویج کورس کرنا پڑے گا اور اسے ایک سال کے لینگویج کورس کی جو فیس ہوگی وہ ہوگی پانچ سو ڈالر آپ یونیورسٹی سے رابطہ کریں گے اور انہیں کہیں گے کہ میں پہلے ایک سال کا لینگویج کورس کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہوتا پی ایش ڈی پروگرام میں ساری ریسرچ ہوتی ہے اور اس میں پبلیکیشن لازمی ہوتی ہے آپ نے پبلیکیشن کرنی ہوتی ہے تو آپ پی ایش ڈی پروگرام کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں پی ایش ڈی پروگرام میں سپرویزر آپ کو سٹائپنڈ دیتا ہے ٹھیک ہے مختلف سٹائپنڈ ہوتے ہیں پانچ سو یو ایس ڈالر بھی ہو سکتے ہیں ایک ہزار یو ایس ڈالر بھی ہو سکتے ہیں پی ایش ڈی پروگرام میں ٹھیک ہو گیا تو آپ نے یہاں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے کیسے اپلائی کرنا ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ فیزکس کے پروگرام ہے یہ لینگویج یہاں سائٹ پہ لکھی ہوئی ہے کون سے لینگویج میں یہ دیکھیں آپ کو یہ ریسرچ کرنی ہوگی اور پبلکیشن بھی کرنی ہوگی ایٹ لیسٹ ایک پبلکیشن آپ نے کرنی ہوگی کسی جرنل میں اپنا پیپر پبلش کرنی ٹھیک ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری ڈیٹیل ہے بائیالوجی میں آپ جیسے جنیٹیکس آ جاتی ہے اور یہ کیا کہتے ہیں زوالوجی اور بارٹمی والے مایکرو بیالوجی جنیٹیکس پلانٹ فیزیولوجی میں اپلائی کر سکتے ہیں بائیو کمیسٹری میں اپلائی کر سکتے ہیں مختلف آپشن ہے آپ ایزی لیے زوالوجی والے زوالوجی کا آپشن ہے زوالوجی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے ایڈمیشن والے آپشن میں جانے ہے اس آپشن میں آپ کو اپلیکیشن پروسیجر سارا مل جائے گا اونلائن اپلائی پر کلک کریں گے آپ کے پاس اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا آپ نے جسٹ اونلائن اپلائی کر کے اپلیکیشن سبمیٹ کر دینی ہے اگر یہ نارمل یہ کوئی مشکل نہیں ہے تقریباً تین چار ڈاکمنٹ چاہیے آپ اپلائی کریں انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا آپ کا سٹیفیکیٹ چاہیے ٹرانسکریپ چاہیے پاسپورٹ چاہیے اور جو آپ کی سیوی چاہیے جو اپنی پروفائل جس طرح سٹرانگ بنا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں بنا کے ایمیج دیں ٹھیک ہو گیا تو آپ اس یونیویسٹی میں لازمی اپلائی کریں یہ اپلیکیشن پروسس ہے اور کون کون سے ڈاکمنٹ چاہیے پی ایس ڈی کے لئے تو یہ ڈاکمنٹ صاحب ہو چاہیے پی ایس ڈی کے لئے پرسنل سٹیٹمنٹ چاہیے پانچ سو ورڈ کے آپ پرسنل سٹیٹمنٹ سٹڈی پلین میں کیوں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا فیوچر پلین کیا ہے تو وہ آپ نے یہاں پیسٹ کر کے آپ نے سینڈ کرنے میں ٹھیک ہے آپ اس یونیویسٹی میں لازمی اپلائی کریں آپ کے پاس یہ بیسٹ اپشن ہے پی ایس ڈی کے لئے پی ایس ڈی والے سٹوڈنٹوں کے لئے اور یہ یہ بہت پیارا کنٹری ہے ماسٹر والے اپلائی کر سکتے ہیں بیچلر والے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پانچ سال سٹیٹ کن کے بعد آپ اپنی پی آر لے سکتے ہیں آپ اپنا پاسپورڈ لے سکتے ہیں اگر آپ لینا چاہیں یہ بہت پیارا کنٹری ہے آپ ضرور ہاں اگر آپ Nintendo کرنا چاہتے ہیں تو ای ویزے پہ اپلائی کر کے آپ اس یونیورسٹی کا ویزٹ بھی کر سکتے ہیں ڈاکومنٹ سب بائی ہینڈ بھی سبمیٹ کرا سکتے ہیں ای ویزا کیسے لینا ہے اگر کسی سٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آرہا تو ہمیں کمیٹس کرے تاکہ ہم ای ویزے کی بھی ہی ڈیٹیل ویڈیو بنا کے آپ کو بھیج دیں آپ ای ویزا دو دن میں آپ ای ویزا کرنا ہوتا ہے اور پچیس دن آپ وہاں سٹے کر سکتے ہیں بہت سستا کنٹری ہے ایوٹیوشن فیسز اتنا زیادہ نہیں ہے ہوسٹل فیسز بلکل نہیں ہے ایس ہوسٹل فیسز اور ریہیش اور اکموڈیشن اور کھانا پینا پاکستان سے بھی سست ہے آپ مزید گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اکموڈیشن اس کی بہت ہی سستی ہے تو آپ اس میں اپلائی کریں ضرور پی ایج ڈی کے لیے اپلائی کریں ٹھیک ہے آپ کو کسی بھی یونیورسٹی کے بارے میں کسی ہے کنٹری کے سٹڈی ویزا کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے ہو آپ ہمیں کمیٹس کر کے ہم سے ڈیٹیل لے سکتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارا چینل سبکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ